ابھی ہمارے سینل کاری عقوب فیصلہ بدی کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل کے آئیکن پر کلک کریں جزاک اللہ کئی لوگ جناب ماں عائشہ صدیقہ دے خلاف اپنی گندی زبان استعمال کر دینے اور کئی لوگ جناب ماں جان عائشہ صدیقہ دے بارے اندر ترہ ترہ دے جناب یہ میں جناب مخالفین اپنی اپنی بکواس ہاتھ بیان کر دینے لوگوں اسی جناب باتنو الالانیہ بیان کر دینا چاہنے ہاں کہ انشاءاللہ الرحمان اللہ دے فضل کرمنا جدو تک اہل حدیث قرآن و سلط دے خادم قرآن و سلط دے جناب ادنالیہ تعالیٰ بلہ جدو تک موں اندر زبان رہے گی اور جسم اندر جان رہے گی اور جناب کونے کونے تے پوری دنیا دے اندر اور پوری جناب اللہ دی تفیقنا پوری دنیا دے اندر اور اسے طرح جناب پورے ملک پاکستان دے اندر اور اسے طرح آل ورڈ اللہ دی تفیقنا جتنی دیر اے قرآن و سلط دے خدام زندہ رہنگے ماں عائشہ دی فضیلت بیان کر دے رہنگے اللہ دی تفیقنا انشاءاللہ الرحمان یہ ماں عائشہ دے روحانی فرزان انہا لوگا دی بکواس ہاتھ دے جواب دین دے رہنگے اور قرآن و سنت دی روشنی دے راڑ ماں عائشہ دی عظمت بیان ہندی روے گی اللہ دی توفیق راڑ آو لوگوں توجہ فرمایا جی اللہ تبارک و تعالیٰ میرے پیار پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ بولو ذرا صل اللہ علیہ وسلم تے قرآن اتارے آئے اللہ کریم نے فرمایا جی ولولا اذ سمعتموه قلتم ما یکون لنا ان تکلم بہذا سبحان کا حضا بہتان رزیم اللہ تبارک و تعالیٰ پیغمبر علیہ السلام دی زبان اقدس بچوں ماں عائشہ دی فضیلت بیان کرن اللہ 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 حسنین کریم امی اے شاد فضاہل بیان کرن سیدین علی امی اے شاد فضیلت بیان کرن لوگوں صحابہ سارے دے سارے امی اے شاد فضیلت بیان کرن اسے طرح تباہ تباہین علیہ اے کرام علماء اے کرام محدشین کرام مفسرین کرام ماں عائشہ دی عظمت بیان کرن ماں عائشہ دی فضیلت بیان کرن پوری دنیا دے علماء ماں عائشہ دی عظمت بیان کرن آج پھر ادنا جہ طالب علمی امی عائشہ دی عظمت بیان کرے گا انشاءاللہ الرحمان اگر چل کے میں دست آجے نہ آونا انباد جنابے میں ٹاچ دی دیا لمبی چوڑی تفصیل جناب بات کریے وقت بہت زیادہ درکار ہے نہ اے میرے ویر توجہ فرما لے نہ بات ذرا خور دے نہ السمہت فرما لے نہ میرے اور دوارے پیارے محبوب پیغمبر حضرت محمد صل اللہ علیہ وسلم حضور دا نام آوے کنجوسی تو کم نہیں لینا ہے نہ بلکہ میرے نبی تے درود پڑھنا ہے مسنون پڑھنا ہے تے ضرور پڑھنا ہے درود پڑھیا کرو نہ اللہ آسمانہ تے رادی ہو کر کے درود دی برکت نہ میرے تو آڑے صغیرہ کبیرہ گنا سارے دے سارے معاف فرما دیں گے نہ آؤ نہ ان توجہ فرمایا جے میرے اور تو آڑے پیارے محبوب پیغمبر حضرت محمد تھنڈ پہ جاوے درود نہ میرے اور تو آڑے پیر و مرشد جناب محمد صل اللہ علیہ وسلم صل اللہ علیہ وسلم میرے پیارے نبی علیہ السلام ایک مرتبہ مسجد دے اندر گھریں تشریف لے آئے میرے نبی اللہ دا دین پھیلا کر کے اللہ دا دین جناب لوگانو تبلیغ فرما کر کے میرے نبی علیہ السلام گھریں تشریف لے آئے حضور نو بھک ڈہڈی لگی ہوئی ہے میرے نبی علیہ السلام بھک بہت زیادہ لگی ہوئی ہے آپ میں جناب حجرہ سدی کا دین در تشریف فرما ہوئے میرے نبی فرما دین اعشاء او میری ہمیرہ کچھ کھان پین دی چیزوں اتداسنا مینو بھک زیادہ ستایا ہوئے حضرت عائشاء ارز کردیا نے میں پورے گھر دین در نظر ماری مینو کوئی کھان پین دی چیز مویسر نائی کوئی چیز نہ ملی میں عرض کی تاہو زور کوئی کھان پین دی چیز گھر اندر موجود نہیں ہے لوگو کائنات امام دے گھر دا اے حالے کائنات سردار دا گھر دا اے حالے لوگو آج میرے توڑے یہ معاشرے دین در کوئی نمبردار ہوئے کوئی چودری صاحب ہوئے کوئی لیڈر ہوئے محلے دا کون ساری ہوئے نہ او دیاں جائے دا تاں تے پراکٹیاں گلیاں ہی نہیں جان دیا نے لیکن یاد کریا کرو جدو اوکھے بے لے آجان جدو مشکت تے تنگیاں دے وقت آجان سبر سکھنا ہوئے تے کائنات سردار کلو سبر سکھیا کرو اگر جناب سبر سکھنا ہوئے سبق یہ جناب سبر دا سبق سکھنا ہوئے تے میرے بھاق محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلو سبر سکھیا کرو نا میرے نبی گھار دے اندر آرہنے آپ فرماندین ایشا کوئی کھان پین دی چیز ہوئے تے دسو حضرت ایشا عرس کر دی ان میں بھو گھار اندر کوئی کھان دی چیز نہیں ہے نا کوئی پھینے دی چیز میسر نہیں ہے میرے نبی واپس چلے گئے اللہ دے نبی تھوڑی دیر بعد پھر گھریں تشریف لے آئے میرے نبی پھرا کر کے اوہی سوال کر دینے اممہ جان ایشا سبتی کا رضی اللہ خطالانہ اس سے طرح پھر ہی جواب دے دینے اللہ 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 اتنے نجنا میرے نبی تیسری مرتبہ جدو گھر تشریف لے آئے اتنی دیر نو اکا انساریاں صحابیاں میرے نبی علیہ السلام دے گھر دے اندر خجوران دا پیالا انہیں جناب دا سیا گیا رہاں خجوران اللہ 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 لیا کر کے ماں ایشا سدی کا نو پکڑا دی دیاں اممہ جان ایشا سدی کا رضی اللہ خطالانہ نے حالانکہ جناب خود نو بھی بکھ لگی ہوئی ہے لیکن خود نہیں کھا دیاں کیونکہ میرے باق محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم نو ڈاڑی بھوک لگی ہے اللہ اکبر کبیرہ اممہ جان ایشا سدی کا نے امہ بالا اطاق رکھ دیتی آنے میرے نبی پھر تشریف لے آئے آپ رمانے نے ایشا کوئی کھان پین دی چیز ہے تے دسو حضرت ایشا رس کر دیا نے محبوب فلان انساریاں صحابیاں انساریاں دیئے کورت آئی آ کر کے خجوران لے کر کے آئیے اے میرے نبی صلات والسلام دے سامنے رکھ دیتی آنے اللہ دے پیارے پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ پڑھ کے میرے نبی نے خجوران تناول فرمانا شروع کر دیتا ہے نا امہ کھانیاں شروع فرما دیتی آنے اللہ دے نبی خجوران کھان دے رہے ایشا نارک اللہ فرمان دے رہے اللہ اکبر اللہ 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 اتنے دیر تک خجوران ختم ہو گیاں میرے نبی دی آخری خجور مود اندر ہے آپ فرمان دے نے ایشا کوئی تم ہی خجوران خوا دیاں نے کے لئے ایشا ساریاں میں انہوں تے نے کدھرے خوا دیتیاں حضرت ایشا عرص کر دیاں میں بوبو تسان جو کھا دیاں تے میں کھا دیاں اللہ اتنے دیر اللہ سونے ہو تسان جو تناول فرما لیاں تے تو ہڑی ایشا نے کھا لیاں تسان کھا دیاں میں انہوں قرار مل گیا ہے میں انہوں چین مل گیا ہے میرے میں بوبتواری بھوک میرے تو برداست نہیں ہوندی اللہ اکبر کبیرہ ایدروں اللہ دے نبی علیہ السلام مسکرانہ شروع فرما دیتا میرے نبی فرما دے نے بھر ایشا اللہ کھا دا سنا تینکی مگ دے واہ دے بدلے اندر حضرت ایشا عرص کر دیاں سونے ہو اللہ کھا دعا اللہ کھا دعا کرو کہ اللہ منو سبر اور شکر دی اور زیادہ توفیق اطاف فرما دے میرے نبی علیہ السلام فرما لگے ایشا یہ تے میں دعا کرائیں کرا ایشا دا سیدے بعد اللہ کھا دو اور کی مگ دے واہ ایشا تیرے سبرتے شکر دے اندر کوئی کمی تے نہیں ہے نا یہ ہوئی تیرا حمل شکر اور سبرتے جناب بہت زیادہ کافیے شکر اور سبرتے حاملے ایشا ایدے بعد دا صلح کھا دو تینکی مگ دے واہ حضرت ایشا عرص کر دیاں محبوب سونے ہو پھر دعا کرو اللہ کھا قیامت والے دن جنل دے اندر توارڈا سنگ ساتھ نصیب فرما دے اللہ اکبر اللہ 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 جی 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 ایجے منہ دیمہ امی ایشا صدیقہ رضی اللہ خطالہ آج میں ساری حضور دی ازواج متحرات دے اندر آج میں تذکرہ مخصوص عرض کرنا صدیقہ کائنات بولو رضی اللہ خطالہ بولو بولو میرے ناریا کرو نا میں آخنا نا جناب کون ایشا ایشا میرے نبی دی سوجائے ایشا بولو رضی اللہ خطالہ کون ایشا ایشا ام المومنین ایشا رضی اللہ ایشا حضرت جناب اللہ اللہ ل蛇 حسن ام این این ایشا رضی اللہ خطالہ کون ایشا ماجان فاطمہ دی امی ایشا رضی اللہ خطالہ ایشا مخدوم ایک markets ایشاہ رضی اللہ خطالانہ ایشاہ میرے نبی دی دستار امی ایشاہ رضی اللہ خطالانہ رضی اللہ خطالانہ سلام اللہ علیہہ اللہ اکبر اللہ اللہ ایک مرتبہ میرے عورتوں ہڑے پیارے مہبو پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دینے نا ایشاہ اجے تک میرا تیرا نکاہ نہیں ہویا سی اجے تک میری تیری شادی نہیں ہوئی سی نکاہ نہیں ہویا سی میرے کل جبریل ایمی جناب ایک گلگارہ ریشمی غلاف دے اندر ریشمی کپڑے دے اندر اللہ اللہ ایک تصویر لے کر کے آیا کر دے ایک گلگارہ لے کر کے آیا کر دے اللہ اکبر اللہ تیا کر کے میرے سامنے کھول دیتا کر دے اور ناڑ میرے نبی فرمایا ہم میرے نبی علیہ السلام وہ تصویر سامنے بکھان دے حضرت جبریل اور ناڑ پر عرض کر دے سونے ہوں فائدہ ہی اللہ کا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونے ہوں تو آڑی ایش اللہ نے تو آڑے واستے پیدا فرمائیے اللہ 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 میرے محبوب جی اللہ نے انہر تو آڑا نکاہ کروا دینا ہے اللہ اللہ حضرت ایش رضی اللہ خطالہ نحانو میرے نبی علیہ السلام پر ماندے ایش آہ یقین اوہ تصویر تیری ہی ہویا کر دی سی اوہ تیری تصویر ہویا کر دی اللہ اکبر اللہ اللہ حجے تک نکاہ نہیں ہویا ہے نا تے حضرت جبریل کی کہنے نینا ہن نے حاضی ہی زوجت کا فی دنیا والآخیرہ ایشہ تو آڑی دنیا اندر بھی بیوی ہے اور اے تو آڑی آخرت دے اندر بھی بیوی اللہ اکبر اللہ اللہ ایک مرتبہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ حابو لذر رضی اللہ رضی اللہ اے میں ماں اے شاہ دی گو دی دی اندر سر رکھ کر کے لیٹیوں یعنی تے ماں جانا اے شاہ صدیقہ رضی اللہ میرے نبی علیہ السلام دی بیوی سیدہ اے شاہ رضی اللہ حضرت فاطمہ دے سار دے اندر ہاتھ پھیر رہنے حضرت فاطمہ عرض کر دی یعنی امی اللہ نے شانتے میرا زیادہ بڑھایا ہے اللہ اکبر مان کہہ رہی ہے اپنی بیٹی اپنی مان کہہ رہی ہے اللہ اکبر اللہ تقدس رشتے ہیں دا پامال نہیں کرنا بے شک بیٹی عمر دے اندر وڈی ہے اے بچے ہو خبردار جائے اگر تو ہڈی آواز نکلی تھا اٹھو اے چھو چلے جڑے شرارتہ کر دے باہر چلے جاؤ تماشا بڑھا ہے الگرس جی پیارے بھائیوں توجہ فرمایا جائے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نہا رضی اللہ تعالیٰ نہا فرما دیا نے عرض کر دیا نے امی اللہ نے شانتے میرا بڑھایا ہے کیونکہ میں محمد دی تھی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی بیوی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہا فرما دیا نے بیٹی اے دن در کوئی شک نہیں کیونکہ تُو محمد دی دی ہے لیکن اصول میں دست دینیا قانون میں دست دینیا فیصلہ فترہ پی کر لینا بیٹی فیصلہ پی کر لینا حضرتِ عائشہ حضرتِ فاتحہ عرض کر دیا نے امی دسونا جناب حکم ارشاد فرماؤ کیڑا فیصلہ حضرتِ جناب حضرتِ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہا عرض کر لینا بیٹی وطیبات لطیبینا وطیبونا لطیبات فرمایا پاک عورتاں پاک مرد پاک عورتاں واسطے یعنی جنتِ اندر اللہ پاک دا اصولِ ربِ کائنا دا قانونِ نیک بیویاں نیک مرد نال ہون گئیاں نیک مرد اپنیاں نیک بیویاں نال ہون گئنا اللہ اکبر قبیرہ حضرتِ جناب عائشہ نے جدو اتنی آئیتا پڑیاں عرض فرمان دیا نے بیٹی تو جناب نیک بیوی ہوئیں گی سیدنا حضرتِ علی رضی اللہ خطالان دیا اور جناب تیرا ہاتھ کل قیامت والے دن جنتِ اندر تیرا ہاتھ تیرے خامد علی دیا تھندر ہوئے گا میرا ہاتھ تیرے ابو نبی دیا تھندر ہوئے گا اللہ اکبر اللہ اصول میں داستی تیرے فیصلہ پترا بھی کر لیں اللہ اللہ حضرتِ فاطمہ رضی اللہ خطالان فرمان جدو اتنی بات شوڑی اللہ 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 تے خوش ہو جان دیا جی 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 میرے ویریوں توجہ فرمایا جے باتات دوری نہ نکل جان میں آج عرس کرنا ماں شادی عزمت ماں شادی فضیلت احمیت میرے عورت ہڑے پیار مہبو پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علی فرمایا کردے سن آپ فرمادے سن عیشہ دی فضیلت ان جے جی میں سرید کھانے دی فضیلت دوسرے کھانے اللہ نے بنائی یہ میری عیشہ دی فضیلت ساریاں بیویاں تھے اللہ اکبر اللہ اللہ آؤ لوگ توجہ فرمایا جے بات کی دوری نہ نکل جاوے اللہ اکبر کبیرہ اس اللہ اللہ دے پیارے نبی صلاة و اس اتنا جناب جو میں پشلی جناب حدیث بیان کی تھی دو حدیث آئین اے اندر جناب اس طرح میرے نبی فرما دینے جدو میرے کل جبری آئے آکر کے ارز کر دینے ریشنی غلاب دیندر گلگار آئین 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 شادی تصویر اللہ نے تو آڑے و جیڑی حرم مل دی ماد سے حسدی کا متحرم نور دی سے حبیب آئے حبیب خدا دی سے اچھی عظمت ہے امی اے شادی یا اللہ کا یا محمد پیغام آیا اس حدیث دا ترجمہ کی تا میرے استاد آنے فرما دینے یا اللہ کا یا محمد پیغام آیا امی اے شاد رب دا سلام آیا تطہیر دی چادر دی جگ مگ تطہیر دی چادر دی جگ مگ پوری دنیا تی روشن زیاد سے پڑھ لو سبحان اللہ اچھی عظمت ہے امی اے شاد جیڑی ہر موم دی ماد سے سورت نور دی جدوں تلاوت ہو سورت نور دی جدوں تلاوت ہو بھام پندر می صدی دی اندر میرے خطیب شیعہ تلاوت کرنے میرے استاج تلاوت کرنے اللہ اکبر اللہ اللہ پوری دنیا سورت علماء جناب حفاظ کرام سورت نور دی تلاوت کرتے رہنگے امی اے شاد دی فضیل تا بیان کر دے رہنگے ماں اے شاد دی آزمت بلان دنیا رہنگے پھر اس سے واسطے تے فرمایا نا کہ جناب شورت نور دی جدو تلاوت ہو امی اے شاد روشن صداقت ہو قاری جگوی چھ امی اے شاد اے حافظ جگوی چھ امی اے شاد ہر حال چھ متاثرات سے اچھی عظمت ہے امی اے شاد جیڑی ہر موم دی ماد سے اچھی عظمت ہے امی اے شاد ہاں اے توجہ فرمایا جی امی اے شاد عظمت واضح ہو گئی نا پھر اللہ اکبر کبیرہ اے وے کھنا اے جناب میرے نبی علیہ السلام دی اس جناب زوج متحرہ تے امی اے شاد صدیق رضی اللہ وطال نا منافقین اور مشرقین نے مل کر کے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ دی گھار والیاں سیدہ عشاء تے الزام تراشی کی دی اللہ اکبر کبیرہ اللہ 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 پھر اللہ تبارک وطال نے انہیں جناب کے ایک مقامات اپنے غیز و غزب دے بیان فرمائے قرآن پاک دے انہیں ایک مقام اس طرح دے اترے آئے کہ جے دے اندر اللہ 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 منافقین اور مشرقین تے جناب ہی میں جناب لانت پائی گئی انا اللہ واسط جناب خیز و غزب دا اعلان ہو یا اللہ تبارک وطال نے فرمایا فرمایا جناب اللہ 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 حرمایا اینا سکیف اخیز و قطیل تقطیل انہ دے ٹکڑے ٹکڑے کر دے انہ نے جناب انہ نو پکڑ کر قتل کر دے اللہ اکبر اللہ اللہ اور اس سے طرح جدو میرے نبی دی کوئی گستاخی کی تھی اللہ نے پھر قرآن پاک دے اندر غیز و قضب دا اعلان فرمایا فرمایا تبت یدا ابی لہ بی او تب ما اغنا انہم مال ہوا ما کا سب اللہ 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 کہ ابو لہ کمین تو میرے محمد اینا فرمانے کی تھی انا کیوں نہ قیامت تک تیرے یا تو چھوٹ جان تیرے یا جناب برباد ہو جائیں تیرے عمل سارے سارے برباد کیوں نہ ہو جائیں تو میرے محمد بارے اندر گندی زبان چلانا ہے لوگوں جن نے اللہ یعو دے رسول دی یا جناب پیارے نبی دے صحابہ دی میرے نبی دے ازواج متحرات دی میرے نبی دیاں بیٹیاں دی میرے خیض و قصب دا اعلان فرما دیا یا فرما یا این ما سکیفو اخیزو و قطیلو تقطیل اللہ اکبر اللہ 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 آن توجہ فرما یا جناب میرے پاک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم دی زوجہ محترم سیدہ امی شا صدی کا رضی اللہ خطال آن رضی اللہ خطال آن ہاتے امی ظالمان جناب الزام لگا دیتا امی ایش صدی کا ایک مرتبہ امی مستا نال امی جناب قضائے حاجت واسطے جان دیا نینا اللہ اکبر کبیرہ حدر جناب امی مستا دا پیر سلیپ ہویا تے گر گئیاں اپنے بیٹے نو کیوں گاڑا کڑ رہی ایک اینڈی ایش بھولی تے نو نہیں بتا جدو لوگ دنا فکر تیرے خلاف گندی زبان چلان دینے میرا بیٹا مستا بھی انہ نال شامل ہو جان دا ہے انہ دی ہاں نال ہاں ملانی شروع کر دین دا اللہ 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 مائش جدو آ کر میرے نبی رحمت صلی اللہ علیہ سلم نال گال کرنا چاہ دیانے اللہ دے نبی بول نہیں رہنے نا لوگ گل نا کر جان دینے نا لوگ دیکھو سنو سنو توجہ کرے آجے بہت خورن سما فرما آجے ادرو جنام نبی نبی صلی اللہ علیہ سلم یہ میں جنام حضرت عیش میرے نبی نا گل کرنا چاہ دیانے میرے نبی بول نہیں رہنے نا حضرت عیش ارکر دینے محبوب پھر امی اجازت دے دیو میں اپنے امی ابو دے گھر چلی جا اللہ اللہ میرے نبی فرما دینے عیش ابو بکر دے گھر چلی جا یعنی اپنے ماں باپ دے گھر چلی جا حضرت حلی نے مشورہ صحابہ کلو لے رہنے حضرت عیش اپنے ماں باپ دے گھر چلی جان دیانے اللہ دے نبی صلات السلام حضرت حلی نے مشورہ دیتا حضور تو آنو کوئی بیوی آندا گھٹا تے نہیں نا تھوڑتے نہیں سونے تو سی عیش نو طلاق دے دے اور جنا اور عورت نکاح کر لو امی عیش فرما دی نے کئی باری بندیان کئی باری کیا دیا گلنا بندیان چوب بھی جا کر دیا نے حضرت 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 قبیرہ حضرت 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 صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر دا مشورہ بنیاتے آپ حضرت ابو بکر صدیق دے گھر چلے گئے اللہ اکبر کبیرہ حدر دروازہ کھٹ کھٹا دینے نا حدر جناح میرے نبی دی ساس مخترمہ ام رومان آیا عرض کر دینے کون حضرت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے نے امی محمد انا محمد امی میں محمد آیا حضرت ابو رومان نے دروازہ کھولیا میرے نبی گھریں تشریف لے آئے میرے نبی فرمان دینے امی جی بھلا دس سونا میری عائشہ کتھے ہیں میری عائشہ دی جناح میں نو خبر دے ہو حضرت ابو رومان آرز کر دینے محبوب جی سونے ہو آقا جی تو آٹی عائشہ تیس صدمے نار منجی نار منجی بنی پائیے امی پس ترے مرکتے ہی جو میں لیٹ جان دی آنے عائشہ تے کچھ کھان پیل نہیں دیئے عائشہ تے جناح منجی نار منجی بنی پائیے اڈیاں دا ڈھانچا بنے آن پہ آئے اللہ اکبر کبیرہ یہ درو میرے نبی حضرت عائشہ صدی کا دے کول چلے گئے جا کر کے چار بھائی تے بیٹھ جان دینے آپ فرمان دینے عائشہ اگر تیرے کل کوئی غلطی ہو گئی یہ تے اللہ کل معافیہ مانگ لو اللہ کل استغبار کر لو اللہ کل توبہ کر لو عدرت عائشہ صدی کا رضی اللہ خدا لانا ارز کر دیا نے محبوب کیا تُسی یہ جملے کہہ رہے ہو ان صدمہ دے دنہ دے اندر سونے ہو تُسی یہ گلنہ کہہ رہے ہو عدرت عائشہ اور روڑا شروع فرما دیتا روندیاں روندیاں گیندیاں نے پھر کونڈ جڑا مشکلہ دے وقت کا ماندائے کونڈ جڑا مشکلہ نو حالتے آسان پر ماندائے کونڈ جڑا تنگیاں دے ویلے ساحت کردائے کونڈ جڑا مصیبتہ دے وقت مدد برما دیندائے امہ جانے شاہ صدی کا رضی اللہ خوطہ لانا رضی اللہ خوطہ لانا جلدی نار بول دیا نے فرما دیا نے حضور پھر میں کوئی عورتیں نہیں گل کر سکتی کہنے اللہ میں چلو یوسف دیب پہ یاکوب یوسف دیب پہ یاکوب والی بہتی کردینیاں فوراں پڑ دیا نے انہیل انہاں اشکو بسی و حسن اللہ مجان ہے شروع پیان اکھائیں چوزار کتار آنسو آگے امہ بلک بلک کر کے رونا شروع فرما دیتا حضرت ایشہ روندیاں روندیاں آڑی قرآن دا اور مقام پڑ دیا نے انہیل انہیل حضور پھر میں اللہ دے حضور اس طرح کیوں نہ گزارش کران انہیل انہیل امہ یجیب المزترہ امہ یجیب المزترہ ازا دعا ہو ویکشف سوء ویجعلکم خلافال ارد امہ یجیب المزترہ بس اتنی گھل کر دیا نے ادرو میرے بھاگ پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے میرے نبی تے تریڑیاں آنیاں شروع ہو گیاں ادھ رہتے ام رومان میرے نبی دیساز مطرمانے ادھ رہتے ایشہ صدیقہ کائنات موتے ہاتھ رکھ لیا آئی شاہ خاموش ہو جاؤ یقینہ تیرا اللہ تیرے ہی بارے اندر تیرے بھاگ محمد نال کوئی گفتگو فرما رہے آئے وہی آگئی ہے اللہ اکبر اللہ اللہ بہت اتھائی مکے گجتو شروع کی تیئے ادرو رب دا قرآن اترے آئے اللہ دیکھ اللہ کریم نے فرمایا ہے فرمایا میرے محبوب حضرت جبر ہیلا کر کے عرض کر لینے سونے آئے میرے پاک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دیکھ قرآن نازلویا امیہ شادی بریہ دیندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فرمایا ادھ سمیتنو قل تمہا یکون لنا ہم تکلم بھی حاضر سبحانک با جی با امیہ شادی عزت دیندر ماں آئے شادی بریہ دیندر اللہ نے فرمایا سبحانک 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 پڑھ لو پڑھ لو ماں آئے شادی جتنے روحانی پردان دیندر آج پڑھن گوائی دیندر سبحانک کل قیامت والے دیندر اللہ پیارے نبی علیہ السلام دے گھر والے محبت دی وجانال اللہ میرے توارے گناہ بھی محب فرما دے دے گا جنت دا ساٹی فکیٹ بھی عطا فرما دے گا حضور نال سنگشات بھی مل جائے گا اللہ دا قرآن پڑھ یہ ایمان تعدا ہویا فرمایا سبحانک سبحان کا آزا بہتان عظیم فرمایا سونیا تسی عوضوں کیوں نہیں کیا چھڑیا کہتے بہت بڑا بہتان سونیا تیری عیشہ پاک سبحان کا اللہ کریمے تک وصول دسے آئے فرمایا سونیا یہ میرے پاک محمد بھو پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سونیا جا اللہ سبحان دا لفظ اُتھے استعمال پر ماندنے نے جتھے کوئی پڑی اہم کوئی خاص بات کرنا چاندے مول اللہ کریم نے فرمایا سونیا جو میں تیرا رب سبحان دا مانا پاک ہویا کر دا ہے سبحانک سونیا جو میں اے بات شریع کا کھڑو تیرا خدا پاک ہے یہ میں سونیا تیری عیشہ گناہاں کھڑو پاک ہے سبحانک سونیا ہے تو بھی پاک ہے تیری عیشہ بھی پاک ہاں میں بھی پاک تینے ہی پاک راڑ گئے اللہ نے اصول دے سے آیا ہے لوگوں چار چک دے باسی ہو غور فرمایا جے یہ رب دا اصول کس طرح دا ہے اللہ کریم نے فرمایا ہے فرمایا سونیا ہاں میں بھی پاک ہے تو بھی پاک ہے تیری عیشہ بھی پاک لیکن یاد رکھو کائنات والے ہو اللہ عبد سبحان چاندے نے سونیا ہاں تو ہے تیری عیشہ بھی پاک ہاں تیرے جے نہیں ہے تو بھی پاک تو عیشہ بھرگا نہیں ہاں میں بھی پاک میں تیرے جے نہیں ولولا از سمئتموہو ہاں ولولا از سمئتموہو قلتم ما یکون لنا انا تقلم بہذا سبحانکہ حذا بہتان نازی اللہ نے انہا دے جناب ماں جانا عیشہ دے بریت دے اندر اٹھارہ کے پتہ نہیں بھی آئیتاں اللہ کریم نے امی آیشہ دی فضیلت اندر بیان فرمات اللہ کرو دعا اللہ جو سنے سنے آیا مل دیتا ابھی ہمارے سینل کاریہ کو فیصلہ بادی کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل کے آئیکن پر کلک کریں جزاک اللہ اللہ موسیقی